بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منبرہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں اس شخص نے دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیئے ہوئے ہیں تو اس شخص نے کبوتری کے بچے اٹھا لیا اور دل میں کہا کہ یہ بچے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور توفہ پیش کرے گا جب کبوتری نے اپنے بچے اس شخص کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی بے چین ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبی میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے بعد کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرت چکر لگانے لگی پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد دوبارہ واپس آئی تو اس کی چونچ میں غزہ تھی اس غزہ کو اس کبوتری نے اپنے بچوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے غزہ ڈالی اس منظر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے بغور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے صحابہ کرام نے کہا بے شک یا رسول اللہ آج ہم نے ماں کی ممتہ کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے نبی بنا کر معبوس کیا ہے تم نے ممتہ کی جو شبکت دیکھی ہے اللہ اس کی نصفت ہزار گناہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے ازاد کر دیے جائیں ناظرین جالے نوس اپنے دور کا مشہور طبیب اور بہت بڑا عالم تھا ایک دن بیٹھے وٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلازت میں پلنے والے سیاہ بھورے کو کیوں پیدا کیا اس غلیز بھورے کی پیدائش کا کوئی فائدہ ہے آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی کافی عرصہ جالے نوس اس وہم میں گرفتار رہا پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا جالے نوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا دوسرے طبیبوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا ایک دن ایک بڑیا جالے نوس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہیں خاص طور پر درد چشم کے لیے کسیر ہے جالے نوس نے اس سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگا دے عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالے نوس کو اس سے آرام آ گیا اس کے بعد جالے نوس نے اس بڑی عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لا جواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے عورت نے کہا گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھورے کو میں نے پکڑ کر مارا پھر اسے دھوپ میں خوشک کیا اور اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے جب جالے نوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اس سے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے مشہور متقلم علی بن معیس بغداد کی رہائشی تھے ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین ردیف تھا جو کچھ کچھ الہات کی طرف مائل تھا ایک دن ایک صدیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شوخیاں لگا رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے اور وہ پتبخت یہ بات ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے اس کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کو کسی خالق نے نہیں پیدا کیا ہے ابھی وہ اپنی انہی باتوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میسم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے انہوں نے اس شخص کی باتیں سنی تو انہیں انتہائی صدمہ ہوا انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا جناب اس کی باتوں کو بعد میں سن لینا پہلے میری بات سنیں آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین واقعہ دیکھا ہے اور میں وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کی اس آواز پر ہر طرف خاموشی چھا گئی وزیر نے کہا آپ نے آج کیا دیکھا ہے تو علی بن میسم یوں مخاطب ہوئے آج مجھے آپ کی یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملحہ کے بغیر چلتی ہوئی داجلہ کے کنارے آ کر لگی لوگ اس پر سوار ہوئے پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریائے میں چل پڑی کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا کشتی ہر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اترتے گئے پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتار دیا اس کے بعد آپ کے پاس چلا آیا لیکن جب اس بندے نے یہ دستان سنی تو اس نے چیخ کر کہا وزیر صاحب اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے یہ تو مجھے احمق معلوم ہوتا ہے اس میں اقل و فہم کے نام کی کوئی چیز بھی ہے وزیر نے کہا آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے زندیق نے کہا جناب اس سے بڑھ کر اور ہماکت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی ملحہ کے وغیر خود و خود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ جمادات کی ایک شکل ہے اس میں تو روح ہے نہ اکل ہے اور نہ ہی احساس ہے آخر ایک کشتی سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک اتارے علی بن میسم نے فرمایا عزیز صاحب احمق میں نہیں یہ خود ہے اگر ایک کشتی ملحہ کے وغیر سفر نہیں کر سکتی تو خودارہ مجھے بتایا جائے کہ زمین سورج چاند ستارے بھی تو جمادات ہیں ان میں بھی روح نہیں ہے وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے اور وہ مسلسل لگی بندی حرکت کیوں کر رہے ہیں جبکہ کشتی تو ملحہ کے بغیر نہیں چل سکتی آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک کو مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے علی بن میسم کی اس تقریر سے زندی کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور وہ اپنی باتوں پر سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن چھکا کر وہاں سے خموشی کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ